ایک مرتبہ ایک شخص اپنے جوان بیٹے کو لے کر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ یا علی میرا یہ بیٹا ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے بہتر نہیں لیکن یہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا پھر وہ جوان کہنے لگا کہ یا علی میری زندگی ہے میں جس سے چاہوں شادی کروں اللہ نے مجھے ازاد پیدا کیا ہے بس جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا باہر سے جتنی خوبصورت نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی زیادہ بدصورت ہے اللہ نے انسان کو والدین کا تفاہ اس لیے دیا ہے تاکہ کیونکہ ہر انسان ہر وقت ہر دن ایک نیا سبق سیکھتا رہتا ہے اللہ نے ماں باپ انسان کو اس لیے عطا کیے کیونکہ جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی جائے ویسے ویسے ان کے والدین جنہوں نے اپنی پوری زندگی مختلف قسم کے تلخ سبق سیکھے ہیں وہ اپنی اولاد کو اس بارے میں بتا سکیں انہیں سکھا سکیں اے شخص یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کو جوانوں کے جوش سے زیادہ بوڑوں کے مشورے زیادہ پسند ہیں تمہارے والد جو آج تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ تم تب جا کے سیکھو گے جب تم اپنے والد کی عمر میں جا کر پہنچو گے اور اس وقت تمہارے پاس یہ وقت نہیں ہوگا جب کہ تم اپنے فیصلے کو تبدیل کر سکو وہ نوجوان نظریں جھکانے لگا اور پھر امام علی علیہ السلام اس کے باپ سے مخاطب ہونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا یاد رکھنا انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے اوپر حکم چلانے والے کو عزیز نہیں رکھتا یاد رکھنا جیسے جیسے تم اپنی اولاد پر حکم چلاوگے انہیں حکم دوگے تو اس کے وجود میں جانے انجانے میں بغاوت پیدا ہوگی اور یہی چیز تمہارے درمیان دوری کا باعث بنے گی اللہ نے تمہیں تمہاری اولاد کی اصلاح کرنے کا موقع تو دیا لیکن جبر کرنے کا نہیں اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو تو تین مرتبہ مختلف دلائل کے ساتھ اپنی اولاد کو با سمجھانے کی کوشش کرو کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ صحیح ہے لیکن اگر تین بار دلائل کے ساتھ سمجھانے کے باوجود تمہاری اولاد نہ سمجھے تو پھر جیسا تمہاری اولاد کرنا چاہتی ہے تو اس کے فیصلے کو تم تسلیم کر لینا اور کہہ دینا کہ اب تمہیں میں نہیں بلکہ تمہارا آنے والا وقت سمجھائے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لے گی پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے چیلن سبسکرائب کیجئے اور بیل ڈائیکن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں شکریہ